بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ پیکیچن ایکسپرٹ امیر برٹ آپ کو اپنے چینل پر شاملید کہتا ہوں آج میں اپنے ویورس کے لیے سپائسز سے برپور چکن ٹینڈرز کی ریسپی لے کر آیا ہوں بہت مزداری ریسپی ہوتی ہے اور آج آپ اس کو ایر فرائر میں بنائیں گے ہمیں بڑی فرمایش تھی کہ ایر فرائر ریسپیز بھی آپ شیئر کریں تو میں نے سوچا کیوں نہ آج آپ کو چکن ٹینڈرز بنانا سکھاؤں گو بھی ایر فرائر میں تو آئیے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں جیل ویورس چکن ٹینڈرز بنانے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے میں بتاتا چلوں چکن لینے بون لیسپیز ہے اس کے اس طرح سلائسز کروا لینے آپ نے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سلائسز کروا لیں گے اس کے بعد آئل دو ٹیبل سپون تین سے چار ادھر ہم نے ہاری میرس لیے اس طرح آپ نے اس کو بھرک کار لینا ہے کٹنگ کر لینا ہے دو سے تین ادھر لیمون کا رس دو ٹیبل سپون سفیز سرکا دو سے تین ٹیبل سپون دہی تھوڑا سا ہرہ دنیا اور سپائسز میں ہمیں آپ کو بتاتا چلوں یہ تمام سپائسز بہت زیادہ سپائسز ہے آج بہت مزے کام آج بنا رہے ہیں چکن ٹینڈرز اس میں ہم نے چکن جو لیا ہوئے ہیں آلنموست 800 گرامز ہے یعنی ہاپ کیجی سے زیادہ اور کیجی سے کام 800 گرامز تھے ہمارے پاس چکن اس کے لیے ہاپ ٹیسپون ہم نے نمک لیے ہاپ ٹیسپون ہم نے کالی میچ پسی ہوئی ہاپ ٹیسپون سکہ دھنیا پسا ہوا ہاپ ٹیسپون زیرا پورڈر ہاپ ٹیسپون ہم نے لسن اور ادھرک کا پورڈر لیے ون ٹیسپون ہم نے چاڑ مسالہ لیے چکن پورڈر ہم نے ہاپ ٹیسپون لیے اور ہاپ ٹیسپون کٹی ہوئی لال میچ یہ تمام سپائسیز بڑے مزے کی سپائسیز ہیں دیکھیں کتنا زیادہ سپائسیز ہم آج بنا رہے ہیں تو اب آئیے چکن ٹینڈرز بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے کیا کریں گے ایک ہیمر ہے ہمارے پاس یہ بزار سے مل جاتا ہے اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ کسی بیلن کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ اس کو بیٹ کر سکتے ہیں اس طرح سے اس لیے کرنا ہے کہ تھوڑا سا یہ فلیٹ ہو جائے جو چکن ہے اچھی طرح سے فلیٹ ہو جائے اسی طرح دوسرا پیس لے جناب لاس پیس ہے ہمارا دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح سے یہ فلیٹ ہو گیا ہے یہ تمام پیسیز ہم نے اچھی طرح سے فلیٹ کر لیا ہے اب ہم سپائسیز تیار کرتے ہیں اس کے لیے مارینیشن کے لیے لے جناب ہم اب سپائسیز تیار کر لیتے ہیں آریڈی میں نے کونٹیٹی آپ کو شروع میں بتا دی تھی ایک ساتھ اس کو مکس کر لیں گے تمام پیسیز کو یہ جتنی پیسیز ہے یہ ہم 800 گرام کے حساب سے ڈال رہے ہیں نمک آپ حسب زائقہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اچھی طرح مکس کرنے کے بعد ہم ایک اس کو بول میں ڈال لیتے ہیں سپائسیز کو اب ساتھ ہی اس میں ہم دہی دو سے تین ٹیبل سپون بولا تھا یہ ایڈ کر دیں گے سفیز سرکہ دو ٹیبل سپون وہ بھی ایڈ کر دیں گے دو عدد لیمو کا رس بولا تھا میں نے وہ بھی یہ ضروری ہے ضرور ایڈ کیجئے گا لیمو کے رس سے بڑا اچھا ٹیسٹ آئے گا ہری میرچ تین سے چار عدد اس طرح بری کٹنگ کر کے وہ بھی ایڈ کر دیں گے ہرا دھنیا اس طرح یہ بھی آپ اپنی چوائس ہیں اگر زیادہ پسند کرتے ہیں زیادہ ڈال لیں ہرا دھنیا ایڈ کرنے کے بعد اب لاسٹ پین آئل تین ٹیبل سپون وہ اس میں ایڈ کریں گے تمام سپائسیز اور انگریڈیٹس ہم نے ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اس طرح نے جناب اب ہم نیکس پروسس سٹارٹ کرتے ہیں میریڈیٹ کرتے ہیں چکن دیکھیں فریڈ کر لیا تھا ہم نے اس طرح بچھا لیں گے ڈشکیں اوپر تمام پیسیز کو ہاں پیسیز ہم نے بچھا لیے ہیں اس طرح سے اب سپائسیز ایڈ کر دیتے ہیں سپون کی مدد سے اس طرح اب باقی بھی اسے سام ہم رٹ لیتے ہیں اس طرح یہ تھوڑی سائٹ چینج کی تھی ہم نے اب باقی جو بچھا تھا سپائسیز جو ہم نے تیار کی ہیں وہ بھی اس طرح سے اس پہ تمام جو ہیں ہم سامل کر دیں گے اور دوبارہ اچھی طرح سے بچھ کر لیتے ہیں اب یہ آپ میری نیشن کے لیے آپ نے تھکریپن ڈیڑھ سے دو گھنٹے اس کو رکھ دینا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے ٹینڈر ہو جائے ساپٹ ہو جائیں تو پھر ہم اس کو ایر فائر کے اندر اس کو پکائیں گے جی ویورس تھکریپن دو گھنٹے ہو چکے ہیں آئیے آپ ایر فائر میں ہم پیار کرتے ہیں اپنے چکن ٹینڈرز جی ویورس اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں ایر فائر میں اس کو پکاتے ہیں ریبن دو گھنٹے ہم نے مرینیٹ کیا ہے چکن کو اس طرح سے ایک سلائس لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 اور اس طرح بکٹ میں رکھ دیں گے اس طرح دوسرا بھی باقی تمام بھی اس طرح سے رکھ دیں گے جی ویورس ہم نے چکن اچھی طرح سیٹ کر لیا ہے ایر فائر کے اندر اوائل لگانے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم نے مرینیشن کے دوران اوائل لگا لیا تھا اب اوائل بند کرتے ہیں on کریں گے اب 12 منٹ سم اس کو 180 تیمپریچر کی اوپر سیٹ کریں گے 180 تیمپریچر ہے اور 12 منٹ سم پہلے اس کو لگائیں گے ایک سائٹ پر اور on کر دیتے ہیں جیتے گریبا 12 منٹ ہونے والے ہیں دیکھتے ہیں کیسا بنائے چلیں گے بسم اللہ الرحمہ 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 یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا اچھا کلر آنا شروع ہو گیا ہے تھوڑا سا گولڈن براون مزید اس کو کریں گے اب اس کی سائٹ چینج کر لیتے ہیں پھر آپ اس کو مزید 10 منٹ دیں گے اس طرح سے سائٹ چینج کر لیں گے تمام پیس اس کی یہ بس سائٹ چینج کر لیے اب ہم دوبارہ اس کو 10 منٹ کے لیے لگانے ٹائم 180 اور 10 منٹ لیں جناب سٹارٹ ہو گیا ہے 10 منٹ کے بعد دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں 10 منٹ ٹائم کچھ ہم نے 10 منٹ ٹائم لگایا تھا اچھی طرح پک چکے ہیں تو یہاں میں آپ کو بتانا جو ضروری ہے کہ جن لوگوں کے پاس ایر فائر نہیں ہے وہ گریل پین بھی یہ چیز سیم آپ نے فالو کرنی ہے لیکن جب آپ اس کو فرائی کریں گے تھوڑا سائل آپ نے نانسٹک پین میں ڈال کے اس پر آپ نے اس کو پکا لینا ہے تو اب ہم اس کو ڈش آٹ کر لیتے ہیں نینج رات بسم اللہ اس طرح سے ڈش آٹ کر لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دھنیا جو ہم نے اوپر لگایا تھا دھنیا اس کا بڑا اچھا فلیور آئے گا اس کا بہت زبادست ریسپی ہے آپ ضرور ٹائے کیجئے کچھپ کے ساتھ کسی بھی سوس کے ساتھ آپ اس کو لے سکتے ہیں نینج رات جویورس امید کرتا ہوں میری آج کی سپائسی چکن ٹینڈرز کی ریسپی آپ کو بڑی پسند آئی ہوگی تو عید کی چھوٹیاں چل رہی ہیں میری ریسپیز ضرور ٹرائے کریں بہت مزے کی ریسپیز ہیں اگر آج کی ویڈیو میری پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اس دعا کے ساتھ کہ خوش رہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی ادن میں دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی